موسیقی 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 کسی قرآن کے ساتھ بھی آنا ہے آگے سرمایت ہے یہ کتاب قرآنی مدیم مدقین مدقین کے لیے سراپا حدیعت ہے یعنی ہر کسی کے لیے یہ کتاب حدیعت نہیں ہے قرآنی کی کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ یوں دلو بھی کسی ہیں اور یحنی بھی کسی ہیں بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کے نمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کے حدیعت پڑھ جو حدیعت کے ان کے لیے ہے سرمایت ہے جنہی سرمایت ہے یہ کتاب کن کے لیے حدیعت ہے جن کی سیجھے میں تکتے کرنے جن کے دل کی زمین وہ ہمزاد ہے بجدر نہیں آگے ان کی کچھ خوبیاں بیان کر دی جو طبیل لوگ ہیں جن کے لیے قرآنی مدید حدیعت ہے ان کی نشانیاں کیا ہیں ان کی پہلی سکت یہ ہے اللہ دینہ جو میلونہ بل غیب دمین کی پہلی خوبی پہلی سکت یہ ہے کہ وہ بندش اماندت دیکھ کر مان جانا یہ بھی بڑی بات ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دیکھ کر بھی ایمان کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے چاند کو دوڑ پکے ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن ایمان بولی کے لیے ایمان نہیں لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ گشت سے سورج کا اثر کے وقت پرامے آتے دیکھا لیکن ایمان نہیں لائے درختوں کا زمین چیت کا کلبوں میں سلامی دیتے دیکھا لیکن ایمان نہیں لائے پتھوں کا ابو جال کی کلبیں پڑھتے دیکھا پھنکر کلبہ پڑھ کے دعای کرتے ہیں لیکن وہ ایمان نہیں لائے تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے بھوچ ساتھ دیکھ کے اللہ کی قدرتوں کو دیکھا لیکن ایمان نہیں لائے لیکن منتقین کی پہلی خودی پہلی شفت یہ ہے کہ وہ بل دیکھے ایمان باتے ہیں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھی نہیں لیکن ہمارا کیوں گا پورا پورا ایمان یہ فرشتے موجود ہیں قرآن کرتے ہیں کبھی ہم نے دیکھیں لیکن ہمارا ایمان پر ایمان ہے لیکن ہمیں لکھی جاری ہیں باتیوں پر لکھی جاری ہیں جنت اور دوزخ موجود ہے دیکھئے کبھی ہمارا ایمان ہے قیامت آئے گی دیکھی ہے لیکن ہمارا بنیاد کی ایک چیزہ ہے بلکہ اللہ کی ذات موجود ہے کبھی اللہ کو دیکھا ہمارے باپ نے ہمارے دادا بھی لیکن اس دوسرے فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنی ذات پر اتنا یقین نہیں ہے اتنا اللہ کی ذات بھی اور اس کا اندازہ آج کل پھر مسلم میں لگایا جا سکتا ہے کل بھی موسم تھنڈا تھا آج بھی لیکن گرمی بھی ہو روزہ رکھا ہو انسان نے اور پیاس سے بندہ ملک پھر رہا ہو کونٹس دبان خلق پھوشت ہے اور پریچ کے اندر تھنڈی اور بیٹھی بوٹھے بھی پڑھیں دروازہ بھی جانتا ہے روکنے والا بھی کوئی نہیں دیکھنے والا بھی کوئی نہیں لیکن انسان کے ایک گھنٹ بھی خلق کے اندر پانی کا نہیں ہوتا بوزو کرتے بھی اتیاط گرتے کل قطرہ میرے خلق میں نہیں کرتا گسل کرتے بھی ڈرتا ہے کہ کل قطرہ خلق میں نہیں کرتا بھائی جب تجھے پیاس لگی ہے پیرے ہونٹ اور پیری زمان پیرا خلق خشک ہے تو کوئی نہیں دیکھتا دو گھنٹ بانگ لو وہ کہتے ہو تو کوئی نہیں دیکھتا میرا مالک پہ دیکھتا تو یہ اتنا خوصورت تصبر اگر پوری زندگی کے لیے انسان کے ساتھ دڑھ جائے میرا اللہ دیکھتا ہے تو پھر گناہ کرنا مشکل پیار نامنکر ہو جارہا ہے دیکھو باپ دیکھ رہا ہو تو بیٹا سیلٹ نہیں کرتا استاد دیکھ رہا ہو تو شگر رب حلقت نہیں کرتا پیر دیکھ رہا ہو تو مرید قدر خوب بھٹ کے لگتا ہے اور اگر یہ تصبر جم جائے کہ میرا آنا دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کیسے ہو سکتا ہے پھر گناہ کا تصبر ہی محاول ہے یہ ایسا کیتا ہے ایسا کیتا ہے کہ جہاں کوئی ایجنسی کا بتا نہیں پہنچتا جہاں کوئی کیمرہ نہیں پہنچتا جہاں کوئی پولیس کا مرادت نہیں پہنچتا وہاں کی عقیدہ پہنچتا ہے اور انسان کو بند کمرے کے اندر بھی جنوب کمرے سے لوگ لیتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے یہی کی دادا نہیں پہنچتا ہے جب ذلیخہ لے گئی یوسف علیہ السلام کو سابتی کوٹلی کرنچتا ہے دروازے بھی بند کر لیئے ہیں اور بود کیوں کو موٹا خیش بھی ڈال دیا ہے اور کہا ہے تلہ کی یوسف آجو آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے فرمائے اللہ کی بنا تو دروازے بند کر کے لوگ کی بندوں سے چھپ گئی اور اپنے جوٹے بودھ کے اوپر بھی کپڑا ڈال دیا اور وہ دیکھتا بھی کب ہے لیکن میرا جو خدا ہے وہ ساتھ بھی کوٹشی کے اندر بھی دیکھ رہا ہے ایسے ہو جاتے ہیں ایسی روشتیاں برسی گناہ کر تو سمر ہی بھال ہے تو آپ مجھے بتاؤ جب ہم کھانا نہیں کرتے کھانا کھارتے ہیں پانی پیٹے ہیں تو رکھ جاتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ صرف کھانا کھاتے دیکھتا ہے پانی پیٹے دیکھتا ہے جب رشمت کا لیندین کرتا ہے اللہ اس کو گھر نہیں دیکھتا ہے جب صوبی کارکار ہوتا ہے اللہ اس کو گھر نہیں دیکھتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سندت کا قبل عام ہوتا ہے اللہ اس کو گھر نہیں دیکھتا ہے جب نماز چھوڑتے ہیں جھول بولتے ہیں غیبت کرتے ہیں چگلی کرتے ہیں کسی کی پگڑی اچھالتے ہیں اللہ اس پر نہیں دیکھتا یہ اللہ صرف رمضان میں دیکھتا رمضان کے علاوہ نہیں دیکھتا وہ تو ہر وقت دیکھتا تو اگر یہ اقیدہ جم جائے کہ میرا اللہ تو یہ دیکھ رہا ہے تو پھر عبادت کرنے